اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں کیسی گزری شبرات اور لوگوں نے عبادت کی اچھے سے کی اللہ تعالیٰ سب کی عبادت قبول کرے اور اچھے سی خواہشیں سب کی پوری کرے آمین سممہ آمین میری کہانی شروع ہوتی ہے وہیں سے جہاں سے کل قدر ہوئی کہ میری عمد نہیں تھی پھر میں نے محنت کی بہت زیادہ محنت کی پڑھائی چھوڑ دی بہن بھائیوں کی خاطر پھر کام کیا گھر میں کسی کے کمبلوں کے کوٹے لگائی کسی کے کپڑے بھی دھوئے گھر میں سلائیاں بھی کی بہن بھائی چھوٹے تھے ان کو بھی سنبھالا محنت کرتی چلی گی آستہ آستہ عمر بڑھتی چلی گی پھر لوگوں نے ہیلپ کی ہماری اور ہم نے بھی محنت کی کچھ پیسہ جوڑا تو ہم نے اپنا مکان بنایا سستے دور تھے تو بن گیا اللہ کا شکر ہے گھر ہمارا بن گیا تھا تو پھر آستہ آستہ اس کی تیاری تھی ہم نے محنت کرتے رہے تیاریاں کرتے رہے گھر کی تو اس کے بعد ایسے ہی میں سترہ سال کی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے اور وجود میں بھی بھاری ہو گئی تو زیادہ بڑی لگنے لگی تھی ہائٹ فائٹ صحیح ہے میری اور امی نے پھر رشتہ دیکھنا شروع کر دیا بہت سے رشتے آئے بہت سے لوگ نراز ہو کر گئے کچھ کو میں پسند نہیں آئی یا کچھ کو میری ماں کو کچھ رہچے پسند نہیں آئے تو میری شادی پھر یہاں سے گجرہ والا سے رشتہ گیا تو میری امی کو میرے شوہر کی عادت اور اخلاق بہت اچھا لگا انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا پھر رفتہ رفتہ منگنی کی تیاریاں ہونے لگی تو باپ کی یاد آتی رہی بہت یاد آتی رہی میری امی اسے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں نے ایک گھر سنبھالا تھا اور ذمہ داریاں نبھائی تو اسی ہی امی میری روح سے بہت پیار کرتی تھی تب میری منگنی ہوئی تو مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آئی کیونکہ بہت کمی محسوس ہو رہی تھی ہم لوگ اتنا روئے اتنا روئے کہ ابھی وہ وقت کی عادت آتا ہے جو دل بھر آتا ہے کیونکہ بڑی تھی میری امی کو یہ تھا میری بیٹی جا رہی ہے تو میرے بھر کا کیا ہوگا میرے چھوٹے بچے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بہن جو چھوٹی تھی تب میری امیوں کی دیتھوئی وہ ڈیل سال کی سب سے چھوٹے تو جب میری شادی ہوئی تو دس بارہ سال کی ہوئی اس کے بعد منگنی ہوئی وقت مزرتہ چلا گیا شادی کی تیاریاں شروع کرتی کچھ لوگوں نے ہلپ کی ہماری سامان دینے میں مجھے زکاز خرات اور کچھ میری ماں نے محنت کر کے جوڑا کچھ میری نانا نے اللہم کی مطلب کرے بہت اچھے تھے میرے نانا بہت زیادہ اچھے تھے پھر میرے مامو نے بھی یعنی کہ پنیچر وغیرہ یا ہوں تھے یعنی کہ بہت سپورٹ کی میرے مامو وغیرہ نے میرے مامو میرے تین بھائی ہیں میری ماما کی امی کے دھوکیت ہوگئی ہے ایک ہے وہ بھی بہت اچھے بہت اچھے لہم کی زندگی رکھے لہم بہت ساتھی ہیں ہم لوگوں کا ہم تو ان کے لئے پل پل دعائیں کرتے ہیں کبھی ہاں غصہ آجاتا ہے ان کو ہمیں ڈاڑتے بھی ہیں برداش کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہمارے ماباپ نہیں ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تو آج یہ بھی غصہ ہو رہے ہیں اس کے بعد سال ہو گیا میری مامو پھر شادی کی تیاریاں ہو گئی شادی دن آ گیا وہ دن بیٹی کے لئے کیسا ہوتا ہے جہاں بیٹی جمی پلی اسے اپنے بڑی ہوئی اور اسے اچانک دوسرے گھر جانا پڑ جاتا ہے سب کچھ اور کیا بہت دن تہنانے والا دن ہوتا ہے بیٹیوں سے پوچھو ان بیٹیوں سے جو اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں جن کے دل میں احساس ہے چلیں کل یہاں ہی سے اپنی کہانی شروع کریں گے انشاءاللہ تک کے لئے اللہ حافظ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آپس میں اور اچھ 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 ایک منٹس کریں اللہ حافظ اللہ اللہ سب کی جاتے گی امین